یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ اتنا ہی غیر اسلامی فعل ہے جتنا کے اور بنیادی فرائی اسلام کے جن پر ہم عمل پیدا نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کوئی مو پہ ہم سے اس بات کا انکار تو نہیں کرتا اور ہم سے اتفاق ہی کرتا ہے لیکن یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے اگر ہم کسی مزارس کو یا مساجد کو اگر پکڑتے ہیں بیجلی کی چوری کے سلسلے میں تو یقیناً ان پہ پینلٹی اسی طرح آئید ہوتی ہے کہ لوگوں کے بچوں کو اسلام سکھا رہے ہو لوگوں کو جب مروانہ ہو تو فلان کافر فلان کافر کہا کہ لوگ جو ہے ایک طرف تو ان کا یہ انفلوئنس ہے اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرض کرے اگر تبلیغ سے کام نہیں چر رہا تو کیا سر آج کے زمانے میں ایسی موڈرن ٹیکنالوجی کوئی اویلیبل نہیں ہے سر کہ آپ وہ ایکوپمنٹ لگا دیں کہ چوری ممکنی نہ ہو آپ ابھی تک انیس سو پچاس کا ڈسٹیبوشن سسٹم رکھے ہوئے ہیں تو کنڈے لگا کے کام آسان ہو جائے تو why don't you invest there بجلی کی چوری ایک دانستہ فیل ہوتا ہے آپ جتنی بھی ٹیکنالوجی لے کے آ جائیں چاہے آپ ایڑل بندل کیبل لگا دیں آپ آٹومیڈک میٹر ریڈر لگا لیں آپ ٹیمپر پرووڈ ڈیجیٹل میٹرز لگا دیں لیکن اگر جس کو بجلی چوری کرنی ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکال لے گا یہ جو بجلی کی چوری کا رجحان ہے ہمارے معاشرے میں یہ پچھلے کئی سالوں میں ڈیولیپ ہوا ہے اس کو رات و رات نہیں روکا جا سکتا اور بجلی کی چوری کے اس لئے میں دو باتیں میں اور کرتا چلوں بجلی کی چوری کے اوپر ابھی مزید بات کرنی ہے لیکن کیا کریں یہاں جیسے بل بھرنا ضروری ہے یہاں پر وقفہ کرنا ضروری ہے کیونکہ کمرشل بریک ہے ناظرین تابش گور صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ایک وقت کو ایک بریک کا بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں موسیقی